عملے کے بیچ زیلنسکی کا ایک بڑا بیان آیا ہے یوکرینک دراشپتی زیلنسکی کا بیان آیا ہے روس نے پچھتر مسائلے داگی ہیں ائر ڈیفنس سسٹم نے اکتالیس مسائلے نسٹ کر دیا بڑا دعویٰ زیلنسکی کی طرف سے ملکل بہت بڑی خبر بتا رہے ہیں روس کی عملے کے بیچ زیلنسکی کا بڑا بیان سب سے بہلے ٹائم سوان اب بھارت آپ کو بتا رہا ہے روس نے پچھتر مسائلے داگی ہیں یہ بات زیلنسکی کی طرف سے کہا گیا ہے سشی بوشن سر کیونکہ آپ کی بات پوری بھی نہیں ہو پائی تھی ایک بار لوجن کی لاب کی پاس ایک بار بڑی خبر پتاپت مل رہی ہے وہ بھی ایک درشکوں کو بتا دے بڑی جانکاری اس وقت یہ مل رہے کی کیو کے ساتھ ساتھ لعویم لپرو پر بھی اٹیک ہوا ہے تو دیکھیں کیوی نہیں بلکہ اور بھی ایسے شہر ہے جہاں پر اٹیک کیا گیا ہے اور دوسرے شہروں پر بھی تابر توڑ مسائلیں برس رہی ہیں سب سے پہلے جب اس یندوں کا آگاز ہوا تھا اس وقت لعویم کو نشانے پر بنایا گیا تھا جب سب کچھ تباہ ہو گیا اس کے بعد دوسرے شہروں کو ٹارگٹ کیا اب صرف کیوی نہیں بلکہ جو دوسرے شہر ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے نشانہ ساتھا جا رہا ہے اب سوچئے اکتر مسائل داگی گئیں زیلنز کی دعویٰ کر رہے ہیں کہ چالیس سے زیادہ مسائلیں ان کے ائر ڈیفینس سسٹم نے نسٹ کر دی ہیں یعنی کتنا پرچند یدس وقت دو دیشوں کے پیچھ میں چل رہا ہے اور کامیازہ کون بھگت رہا ہے کامیازہ عام جنتہ بھگت رہی ہے جو ان حملوں کا شکار ہو رہی ہے جو اپنی جان گوا رہی ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ اب تک کئی لوگوں کی موت ہو چکی ہے اور اس کے ساتھ ہی کئی لوگ گائل بھی ہوئے ہیں پردیب دکتہ ہمارے سیوگی ہمارے ساتھ بنے ہیں پردیب ایک بات بتائیے جب آپ یوکرین میں موجود تھے جو لوگ ایک ٹھکانہ کھوجنے کی کوشش کر رہے تھے اس بمباری سے بچنے کے لیے ان کے پاس کتنے وکلپ موجود تھے اور جب اب اس طرح کی بمباری روس کر رہا ہے تو کتنے وکلپ موجود ہو سکتے ہیں اپنی جان بچانے کے لیے یوکرین کے لوگوں کو دیکھیں بہت سا پرانے بوم شیلٹرز وہاں پہ ہیں جیسے سبوے کو بوم شیلٹر کی طرح استعمال کیا جاتا ہے اور بہت سارے بوم شیلٹرز ہیں کئی گھروں کے نیچے کئی ہودلز کے نیچے لیکن ایک ساتھ جب ایسے حملے ہو جائیں تو اتنا آسان نہیں ہوتا کہ آپ بوم شیلٹر کے اندر چلے جائیں دیکھیں آپ کس طریقے سے ریشیہ اٹیک کر رہا ہے آپ کیو کی بات کریں تو کیو جو ہے پولٹیکل کیپٹل ہے ابھی ابھی ہم نے سنا کہ لیوپ پر بھی اٹیک کر دیا ہے لیوپ جو ہے ان کی کلچرل کیپٹل ہے اور خار کیو جو ان کی ایڈوکیشن کیپٹل ہے آلڈری تباہ کر دی ہے یعنی کہ جب آپ پولٹیکل کیپٹل اور کلچرل کیپٹل پر حملہ کرتے ہیں تو ایک بہت بڑا پیغام دیتے ہیں یعنی کہ ہمارے پاس کیپیبلٹی اور کیپیسٹی ہم کہیں بھی آپ کو اٹیک کر سکتے ہیں اور دوسرا پیغام امریکہ کو بھی دیتے ہیں لیکن میرے خیال سے کہیں زلنس کی یہ سمجھ نہیں پائے امریکہ اپنی چال چلتا رہا امریکہ دیکھیں بڑے پروکسی کیا کام کرتا ہے آپ کو اکسا دیتا ہے آپ کو لڑائی میں دھونک دیتا ہے اور اس کے بعد کس طریقے سے کہ اپنا ہتھیار بھی بیچے گا یہی تو امریکہ کی چلا کی ہے نا اپنے ہتھیاروں کو اسے بیچنا ہے اس کا تو بزنس ہو رہا امریکہ کیا فائدہ ہو رہا ہے